السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی ہم تجویر قیاس میں سکرت النبائی کے آیت نمبر 27 کو پڑھنا سیکھیں گے پہلے ہم حجے کریں گے رو زبر برب اگر اس آیت کو ببا کو اگر رو کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو یہ بربی بربی بنے گا اور اگر ہم اس کو یہاں پر وقف کریں حساب یہاں ہم نے وقف کرنے کے بعد اگر ہم اس کو شروع سے پڑھیں تو پھر ہم رو کی زبر سے اس کو پڑھیں گے رو زبر برب بزر سین بس سین زبر سر رب بس رب بس رو پور پڑھا جا رہا ہے میم خری زبر ما ایک علف کے برابر سینجیں گے واؤ خری زبر وا رب بس سماء تا کو باری پڑھا جائے گا تا زیر تی رب سماء تی واؤ زبر لام وال یہ علف کو ہم نہیں پڑھیں گے علف خالی ہے کسی حرکت سے اور یہ زائد ہے زائد علف اس کو کہتے ہیں یہ نہیں پڑھا جائے گا واؤ زبر لام واؤ زبر لام وال حمزہ زبر را را پڑھا پڑھا جا رہی ہے را سے پہلے زبر آ جائے تو آ کی حرف کو پڑھا جاتا ہے وال اور وال اور لام بارک پڑھا جائے گا وال نہیں کرنا وال وال اور دود دود حروف مستعالیہ میں سے ہے حروف مستعالیہ وہ حروفیں جو علیف سے یا تک کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جنہیں پور پڑھا جاتا ہے موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے یہ حروف خو سود دود توا زو گائن آف یہ حروفیں دود حروف مستعالیہ میں آتا ہے پور پڑھیں گے وال آور واؤ زبر میم زبر علیف میں خینج کر پڑھیں گے واؤ ما ایک علیف کی مقدار میں با زبر یا بائی نون زبر نا بائی نا بائی نا بائی نا ہم نے حروف مدہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ حروف مدہ تین ہوتے ہیں حروف مدہ تین ہوتے ہیں واؤ مدہ علیف مدہ واؤ سے پہلے پیش آ جائے تو واؤ مدہ ایک علیف مدہ علیف سے پہلے اگر زبر ہو تو علیف مدہ اور اگر یا سے پہلے زیر آ جائے تو پھر وہ یا مدہ ہوتا ہے یا سے پہلے اگر زیر آ جائے تو وہ یا مدہ ہوتا ہے ان تینوں صورتوں میں ہم نے علیف مدہ یا مدہ اور واؤ مدہ کو ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے ہر روپ لین روپ لین دو ہیں روپ لین دو ہیں واؤ اور یا واؤ اور یا یا سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو نرم پڑھتے ہیں اور کھینچتے بھی نہیں ہیں کھینچ کر نہیں پڑھنا اور اس کو نرم بھی پڑھنا ہے وَمَا بَعِ وَمَا بَعِ نُن زبر نَ وَمَا بَعِنَ هَ پیش وَمَا بَعِنَهُ مِم زبر رو مِم کو علیف کے ساتھ نہیں ملائیں گے مِم کو رو کے ساتھ ملائیں گے مِم زبر رو مر رو پڑھ پڑھ جا رہی ہے مر رو زبر ہ ہ کو باریک پڑھ جاتا ہے حروف حلقی میں سے ہے بست حلق میں آدھا ہوتا ہے یہ رو مِم کھڑی زبر مَا ایک علیف کی برابر کھینچ کر پڑھیں گے نون زیر نی رو مَا نی لام زبر الیف ل مر ایک علیف کی مقدار کھینچنا ہے یا زبر مِم یا لام زیر لی یم لی کاف پیش وو خو مردہ ہے ایک علیف کی برابر کھینچیں گے نون زبر نا لائی ملکون لائی ملکون میم زیر نون من ہا پیش ہو من ہو من ہو خو زیر خی خو لائی ملکون ایک زبر پڑھنی پڑے گی اور ایک زبر کو ہٹانا ہوگا خیر عبا آئیے اب ہم بھوری آئی کو بغیر ہجوں کے ساتھ تلاوت کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب السماوات والأرد وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله العزیم موسیقی موسیقی